تو جناب انڈیا کر رہا ہے اس سال آئی سی سی ورڈ ٹی ٹوئنٹی کی مسلسل دوسری مرتبہ میز بانی اور اس سال کے آخر میں آئی سی سی ورڈ ٹی ٹوئنٹی کا ملہ لگنا ہے انڈیا میں جس میں سولہ ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے دس ٹیمیں رینکنگ کی ہوگی چھے ٹیمیں جو ہے اور وہ کالیفائنگ راؤنڈ سے منتخب ہو کر جو ہے اس آئی سی سی ورڈ ٹی ٹوئنٹی کا حصہ بنے گی ہوا کو جس طرح کہ جولائی ٹو تھاؤنڈ ٹوئنٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ دو ہزار بیس کا آئی سی سی ورڈ ٹی ٹوئنٹی جس کو آسٹیلیا نے ہوسٹ کرنا تھا اس کو کوویٹ کی وجہ سے جو ہے ناممکن ہو سکا وہ اس کو ٹو تھاؤنڈ ٹوئنٹی ون میں شفٹ کیا گیا ٹو تھاؤنڈ ٹوئنٹی ون کا جو آئی سی سی ورڈ ٹی ٹوئنٹی تھا اس کو ٹو تھاؤنڈ ٹوئنٹی ٹو میں شفٹ کر دیا گیا اور دو ہزار اکیس آئی سی ورڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کی میزبانی آسٹیلیا نے کرنی تھی دو ہزار بائیس کی میزبانی بھارت نے کرنی تھی لیکن پھر یہ ٹورنمنٹ آرڈر میں ہی ہوا آسٹیلیا اور انڈین ٹرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ دو ہزار اکیس کے ورڈ کپ کی میزبانی اسٹل انڈیا ہی کرے گا اور دو ہزار بائیس کا ورڈ کپ جو دو ہزار بیس میں آسٹیلیا میں ہونا تھا وہ اب دو ہزار بائیس میں آسٹیلیا میں منعقض ہوگا لیکن ہوا کچھ اس طرح آئے کہ آئی سی ورڈ ٹی ٹوئنٹی کیا بھارت میں ہو سکے گا کیا پاکستان ٹیم اس ٹورنمنٹ میں کھیلنے کے لیے جا سکے گی مجھے ٹھیک یاد ہے پاس سار پہلے جب شاہد آفریدی کی خیادت میں دو ہزار سولہ میں پاکستان نے بھارت میں آئی سی سی ورڈ ٹی ٹوئنٹی کھیلا تھا تو بلکل آخری لمحے پر فیصلہ ہوا تھا اور پاکستان ٹیم کی سیکیورٹی کو لے کر بہت زیادہ کنسن موجود تھے اور وزارت داخلہ نے پاکستان ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دی تھی اور پھر شاہد آفریدی نے وہاں جا کر کہا تھا کہ ان کو پاکستان سے زیادہ بھارت میں پیار ملائے تو اس کو کسی اور پیرائے میں لیا گیا ہانا کہ یہ سب ہی جانتے ہیں کہ پاکستان کے کھلاریوں کو بڑی قدر و منزلت ملتی ہے دوہزار ساتھ میں جب آئی پیل کا پہلا ایڈیشن منتقب ہوا تھا دوہزار آٹھ یا دوہزار ساتھ میں جب شوئے بختر کھیلے تھے سوہیل تنویر بیس بولر رہے تھے پھر سلمان پٹ کھیلے تھے کامران اکمل کھیلے تھے بہت سارے کھلاری پاکستان کے کھیلے تھے لیکن اس کے بعد یہ سب ممکن نہیں ہو سکا دو روایتیں حریف ہیں پاکستان اور بھارت اور دنیا کی جو لوگ ہیں وہ ان دو ٹیموں کے دنمیان ہونے والے مقابلے کو میدان میں بیٹھ کر دیکھنا چاہتے ہیں اگر نہیں ہوتا تو ٹیلی ویژن پر کیا ہائی ریٹنگ ہوتی ہیں کیا ہائی ٹی آر پیز ہوتی ہیں اب دیفنیٹلی جنب آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنٹی پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیموں کے بغیر تو ممکن ہو نہیں سکتا پھر ابھی تیہ ہونا باقی ہے کہ آسٹیلیا یا پھر انڈیا انڈیا فیوریٹ ہے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپرشپ کے ویلے فائنل کے لیے جو جون میں لٹس کے میدان پر ہونا ہے اور ایک ٹیم کا فیصلہ ہو چکا ہے نیوزیلینڈ کی شکل میں لیکن اگر انڈیا کے ٹیم وہاں چلی جاتی ہے تو پھر اس سال ایشیا کپ تو ہوتا ہوا دکھائی دے نہیں رہا یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ کہہ رہا ہوں پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمن احسان مانی صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال بھی نہیں ہو سکے گا ایشیا کپ کرکٹ لرنمنٹ اور اب سچویشن یہ ہے کہ کچھ دن پہلے پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ احسان مانی صاحب نے چیف ایگزیکٹیو اسیم خان صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے دو ٹو کہا کہ جب تک اس بات کی یقین دانی ہمیں کرائی نہیں جائے گی کہ ہمارے کھلاریوں کو ویزاز ملیں گے ہمارے جو شائقین کرکٹ ہے جو انڈیا جا کر ماک دیکھنا چاہتے ہیں ان کو ویزے کی جو ہے وہ شورٹی نہیں کرائی جائے گی میک شور نہیں کیا جائے گا اس بات کو اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کہتے ہیں نا پتھرکار جن کو ہم کہتے ہیں صحافی وہ جناب اگر نہیں جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جب تک کلیر نہیں ہوں گی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان ٹی انڈیا میں جا کر آئی سی سی ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی کلے اور اگر یہ ساری چیزوں کی اگر یہ ساری چیزیں یہاں پر موجود رہی یہ کنسن یہاں پر موجود رہے تو کیا یہ ٹورنمنٹ بھی اب UAE جا رہا ہے اگرچہ بی سی سی آئی جس کے پریزیڈننڈ سارو گانگولی ڈادا ہیں وہ جناب بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ ساری چیزوں کو میک شور کرے گا انڈیاں کرکٹ بورڈ اور کچھ دن پہلے بھی انڈیاں کرکٹ بورڈ نے اس چیز کے بارے میں وضاحت کی تھی کہ وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ سولہ ٹیموں کا آئی سی سی ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی وہ دوہزار سولہ کی طرح اپنے ملک میں ہوسٹ کریں گے اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم جو ہے وہ اس ٹورنمنٹ کی دفاع چیمپئن ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب سب کانٹیننٹ میں ہی یہ ٹورنمنٹ رہتا ہے یا پھر کچھ معاملات کی وجہ سے یہ ٹورنمنٹ جو ہے وہ کہیں اور شیفٹ ہو جاتا ہے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جناب آج سے سی ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی ہونا تو ہے اور ہونا اس لئے ہے کہ جناب اس سے ایک بڑا ریوینیو جنریٹ ہوتا ہے اور ریوینیو جنریٹ تو ہوتا ہی ہے لیکن اگر انڈیا پاکستان کا ماش نہ ہو ICC ورلڈ کپ ICC under 19 ورلڈ کپ ICC ورلڈ کپ ہر جو چاٹ سال کے بعد منقید ہوتا ہے ICC ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی ICC چیمپنس ٹوپی جو اب ختم کر دی گئی ہے اس کے بارے میں کچھ اور پلان کر رہا ہے انٹرناشنل ٹریکٹ کانسل اور ICC test championship میں دونوں ریوائیتی حریف کھیلے نہیں تو جناب اگر یہ دو بڑے ریوائیتی حریف کھیلے نہیں تو پھر وہ TRP نہیں آتی وہ ads نہیں آتے وہ commercial نہیں ملتے تو اس کی value down ہو جاتی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چار سال بعد ہونے والا ورلڈ کپ 50 اوور کا یا پھر ورلڈ ٹی ٹوئنٹی ہو یا جناب under 19 ورلڈ کپ اس میں دو ریوائیتی حریف کی ٹیمیں وہ participate نہ کریں یہ بہت بڑا جناب television rights کے حوالے سے سوال پیدا ہو جائے گا تو ICC پورا make sure کرے گی کہ اگر انڈیا میں یہ tournament ہوتا ہے تو پھر پاکستان cricket team جو ہے پاکستان cricket board جو ہے جو ان کی demands ہیں وہ کے ساتھ تک پوری ہوتی ہیں کیونکہ پاکستان cricket board کے ساتھ براعیسان مانی صاحب تو categorical یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب جب تک ہماری team کے visas کے حوالے سے شائلخین cricket کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو باقی security concern ہے ہماری team جو ہے وہ کیسے انڈیا کھیلنے کے لیے جا سکتی ہے یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ لوگ ان دو ٹیموں کو کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ان دو ٹیموں کے درمیان جو گراؤن میں ہیٹ ہوتی ہے اس کو اپنی television screen پر بیٹھ کر فیل کرنا چاہتے ہیں دو ٹیموں کے درمیان جو مقابلے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر cricket کے کھیل کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں جناب لیکن نہیں ہو پاتی cricket وہ ایک الگ کہانی ہے تو بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ICC World Cup T20 کے والے سے آئندہ آنے والے دنوں میں International Cricket Council کیا فیصلہ کرتا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ کی محبت آپ کی چاہت آپ کے خلوص کا بہت شکریہ آپ کی آرہ کنجزار رہے گا سید یا عیسانی کو جازت دیجئے اللہ نکے بارے